آج دس نومبر جو ہر سال ٹیپو جینتی منائی جاتی ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے دن میں آپ سبھی سے مخاطب ہو رہا ہوں شہریانِ گلورگاز ہے یہ گزارش کے ساتھ کہ نو نومبر، دس نومبر اور گیارہ نومبر ملت اسلامیہ کے تین عظیم ترین شخصیات کی پیدائش ان دنوں میں ہوئی ہے علامہ اقبال، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اور مولانا ابو کلام آزاد یہ تینوں شخصیات کو آج کی تاریخ کے اعتبار سے خاص کر کے نوجوانوں کو سمجھنا اور ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے ایک مثال راہ بنا کر اپنی زندگیوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے ان لوگوں نے جو انقلاب برپا کیا جو جامع شہادت پیا ہے وہ ایک غیر معمولی طرز عمل ہے اور جب تک کہ نوجوانے نے اسلام اس بات کو نہیں سمجھیں گے آج کے حالات میں، آج کے مشکل ترین حالات میں ہم پر جس خسم کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں آج ہماری عبادتگاہوں کے اوپر سوالیاں نشان اٹھایا جا رہا ہے اور حد تو یہ ہے کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جس مسجد کو تعمیر کیے تھے مسجد اعلیٰ جامعہ مسجد شریرنگا پٹنم آج اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مسجد نہیں وہ پہلے مندر تھا یہ مسلسل جو چیزیں ہمارے سامنے منظر عام پر آ رہی ہیں کہ گیانوا پی مسجد کو مندر کہا جا رہا ہے اور شریرنگا پٹنم کے مسجد اعلیٰ کو مندر کہا جا رہا ہے یہ تمام تر جو واقعات ہیں یہ آپ کو دراصل ہم کو پست حمت کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی جو سوچ ہے اس کو ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے یہ تمام تر چیزیں کیے جا رہے ہیں اسی فکر کو اگر ہم سامنے رکھیں اور ہمارے اسلاف کے بارے میں ہم سمجھیں جانیں اور اپنی زندگیوں میں انہیں اپنائیں تو ہماری زندگیوں میں بھی ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا اور حالات کو بہتر کرنے میں ہمارے زندگی کو صحیح راہ پر لانے میں ہمیں ایک کامیابی حاصل ہوگی اسی کے مد نظر رحمت العالمین صیرت کمیٹی کی جانب سے ایک اجلاس مسلم چوک پر رحمت العالمین صیرت کمیٹی کا جو آفیس ہے سلیم ٹاورز نزد مسلم چوک وہاں پر ایک اجلاس شبستان ملت کے عنوان سے ان تینوں شخصیات کو یاد کرتے ہوئے بروز جمعہ یعنی کہ کل ٹھیک آٹھ بجے منقض کیا جا رہا ہے آپ تمام شہریان گلبرگا سے یہ دردمندانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس اجلاس میں ضرور بہ ضرور شرکت کریں اس اجلاس میں علامہ اقبال کی فکر پر مولانا عبوالکلام آزاد کی سیاسی بصیرت پر اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت العالی کی زندگی پر یہ عنوانات کے ذریعے آپ لوگوں کو آج کے حالات کے بارے میں بھی واقف کیا جائے گا اور ان کی زندگیوں کے بارے میں بھی واقف کرایا جائے گا میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ کل ضرور بہ ضرور اس اجلاس میں شرکت کریں اور اس کی صدارت رحمت العالمین سیرت کمیٹی کے صدر الحاج ناصر حسین استاد صاحب کر رہے ہیں اور ان اجلاس سے خطاب عزیز اللہ سرمت صاحب علی محمد صاحب مولانا افروز مزباہی صاحب اور فہیم پیرزادہ صاحب ان میں مخرر کے حیثیت سے خطابات فرمائیں گے میں آپ سے پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ اس اجلاس میں ضرور بہ ضرور شرکت کریں اور اس اجلاس کو کامیاب کریں شکریہ موسیقی